مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی یہ مذہبی عبادت گاہیں اسلام آباد کے مارگلہ پہاڑی کے دامن میں موجود سید پور میں واقعہ ہیں یہاں موجود عبادت گاہیں دو سو سال پرانی ہیں ہریپور سے آیا ہوا سید فائز اور ملک کے دیگر حصوں سے آئے ہوئے ان جیسے سیاہوں کو اس جگہ کے تاریخی اوراق تلسماتی اثر سے نکلنے نہیں دیتے یہاں سید پور ویلیج میں یہی مندر وغیرہ ان کا تھوڑا ہی ہے کہ شوق تھا دیکھنے کا اس سلسلے میں آئے ہیں یہاں پہ کافی خوبصورت جگہ ہے ہیسٹری سے ریلیٹڈ یہاں پہ کافی انفرمیشن ملی ہمیں یہاں پہ مطلب میں یہاں پہ آیا ہوں ویلیٹ کرنے کے لیے جگہ یہاں پکچرز کی انتفانے ہیں کافی پرانی جگہ ہے سید پور ویلیج کی اور کافی ٹورس کو اٹریکٹ کرتی ہے دھرمشالہ میں شیشہ و گل سے آراستہ دیواریں خوبصورت نقشنگار والے محراب اور اس میں موجود تصویر گھر کے بارے میں یہاں کام کرنے والے رسول بخش بتاتے ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بیلڈنگ ہے تقریباً دیر دو سو سال پرانی بیلڈنگ ہے اس گاؤں میں یہ بات ہے کہ اس گاؤں میں تینوں قسم کے لوگ رہتے تھے سیکھ، ہندو، مسلم تو ادھر گردوارہ مندر ایک ساتھ ہے یہ اندھر درمشالہ بنی ہی ہے شام کے ٹائم کافی راش ہوتی ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں مندر کی دودیا دیواریں اور ان پر نقش کیے گئے بیل بوٹے آج بھی خوبصورت کاشکاری کا بہترین نمونہ ہیں مندر کے بل مقابل گردوارہ جو کہ تاریخ کے جھروکوں سے آنے والوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے قیام پاکستان سے قبل تعمیر کی گئی یہ مذہبی عبادت گاہیں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں کیامرہ ٹیم کے ساتھ پروین گلانی میڈیا ہاؤس اسلام آبار